اچھا جی اب سب سے پہلے فوٹو شاپ کے اوپری کچھ آخری چیزیں ہیں تو میں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کوپی کیا میں نے فلیک کو اور فوٹو شاپ میں جا کے میں نے پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے وہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ کنٹرول ٹی دبا کر میں نے اس کو بڑا کر دیا اور کچھ جگہوں پہ ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم اس کو کیسے کریں گے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم پلیس کرتے ہیں تو ہم نے رائٹ کلک کر کے سب سے پہلے اس کو کنورٹو سمارٹ اوبجیکٹ کرنا ہم نے سمارٹ اوبجیکٹ کر لیا اب ہم اس کو کنٹرول ٹی کر کے بڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایسے بڑا کر دیا اب جب بھی اس کو ڈبل کلک کریں گے اس کے اندر فلیگ ہے اس فلیگ کی جگہ میں کوئی اور فلیگ لیا تھا ہوں جیسے انڈیا کا یہ فلیگ ہے اس کو میں نے کوپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کیا کنٹرول ٹی کرتے ہیں اور کنٹرول ٹی کے بعد ہم اس کو یہاں پہ ایڈیسٹ کرتے ہیں اگر ابھی ایسے میں موو کروں آپ دیکھیں گے آئیٹ اس کی پکسلز میں نہیں آرہی ہے میں یہاں سے اس کی ویلیو کو چینج کر کے تو اس کو ایڈیسٹ اس جگہ پہ لیا سکتا ہوں جانتے ہیں میں نے اپنے اس باکس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا یہاں تک لے آئے اس کو سینٹر کر دیا اور انٹر دبا کے میں کنٹرول ایس کروں گا تو کیا ہوگا کہ اس سائیڈ پہ میرا یہ فلیگ اپ ڈیٹ ہو لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اب یہ دو فلیگ پڑھیں ٹھیک ہے اس کے اندر اسی طرح میں کوپی کر کے وزیر فلیگ بھی لاسکتا ہوں جیسے کہ یہ کوپی کیا پوٹو شاپ میں کے پیسٹ کنٹرول ٹھیک اور اس کو میں چھوٹا کرلوں یہاں پہ رکھا اور ایک سائٹ سے ہی دونوں سائٹ سے میں اس فلیگ کو باڑھ لے گئی ہوں کیکہ اوپر نیچے بھی میں نے پیلنس کرنا سب سے پہلے پاکستان کا فلیگ اور یہ میرے پاس ہے یہ لیئر اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اب یہ جو فلیگ ہے یہ بالکل مجھے سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے مجھے ایسے نہیں لگ رہا جاتے کہ یہ فلیگ اوڑ رہا ہو ہوا میں میں کیا کروں گا ایڈٹ میں جا کر یاد رہا کہ یہ لیئر سیلیکٹ ہے میری ایڈٹ میں جا کر ٹرانسفارم پہ جا کر وارپ میرے پاس یہ اوپشن جو میں بھی ہمارے پاس رہا ہوا میں نے اس پہ کلک کیا اس پہ کلک کرنے کے بعد میں اگر یہ سائٹ سے اٹھا کر اس کو اوپر نیچے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فلیگ تیڑا میڑا ہو رہا ہے جیسے نوملی فلیگ ہوتے ہیں اگر اس کو میں نے ایسے کیا اور یہاں سے اس کو میں نے یہ ایسے کر دیا میرے پاس یہ فلیگ آیا ہے انٹر دبایا تو یہ اپلائے ہوگا اب اگر اس کے اندر کا فلیگ ہے انڈیا کو کلکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول ٹی انڈیا کو کنٹرول ٹی کر کے میں نے تھوڑا سا بڑا کر دیا تاکہ جو سائٹوں پر لائن آتی ہوگا ہے اس کو کنٹرول ایس کروں گا واپس جاؤں گا اب انڈیا کا فلیگ ایسے تیڑا ہوگا لیکن یہاں یہاں بھی آپ کو ایڈیا ہو رہا ہے کہ یہ فلیگ تیڑا نہیں ہوا کیونکہ اس کے دمیان میں جو لائنز ہیں یہ سی بھی ہیں ٹھیک ہے اس کو مزید میں ریالسٹک کرنے کے یہ پھر کنٹرول ٹی دباتا ہوں تو یہ میرے پاس آ دے گا میں ادھر جا کے ٹرانس فارم پر واپس جاؤں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کے یہ جو پوائنٹ کرنا میں اس کو بھی موف کرتا ہوں یہ دو اوپر واپس یہ پوائنٹ میں میں بسکلی یہ پوائنٹ موس کرنا اور اس کو دوبارہ نیچے لے آتے ہیں اسی طرح اس پوائنٹ کو میں اوپر لے کر جاؤں گا اور اس پوائنٹ کو اوپر لے کر یہ پوائنٹ بھی نیچے آئے گا ہمارا اب مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ جو فلائگ ہے یہ کیا ہے یہ موو ہو رہا ہے یہاں پہ بھی اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں تھوڑا سا انٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ فلائگ مجھے موو ہو رہا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اگر واپس پاکستان کا فلائگ آن کرتا ہوں تو مجھے پاکستان کا فلائگ ایسے نظر آئے گا ایسے نظر کلک کر کے اگر میں انڈیا امریکہ کا فلائگ لیاتا ہوں تو مجھے امریکہ کا فلائگ ایسے نظر آئے گا تھوڑا ایسا کیا ہوگا ویریلسٹک میں یہ آنا شروع ہوگا اب یہاں پہ کیا سین ہے مزید کہ کچھ نہیں ابھی چلیں ابھی نہیں کرتے اور یہاں پہ اس کی ایڈیٹ میں جاتے ہیں پرسپارم پہ پرسپیکٹیو اور اس کی اپشنز آپ ٹرائی کر سکتے ہیں پرسپیکٹیو کے اندر جو سٹیٹر میں ہم کرتے رہے ہیں وہ لیپ سائٹ سے چھوٹا رائٹ سائٹ سے بڑا اس طرح کے اپشنز آتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈیٹ میں جا کے ٹرانس فارم میں اگر میں نے یہ لائن اس لائن سے نیچے رکھ دی فرز کریں ایسے اس کو اٹھا کے نیچے لیا جائیں یہ تو کیا ہوگا یہ فلیگ الٹا ہی ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے یہ فلیگ الٹا ہو گیا اس کی بیک سائٹ مجھے نظر آئی گی ٹھیک ہے اگر فرض کریں میں نے یہ لائن کر بھی لیا اور اگر یہاں سے میں فلیگ پاکستان کا لے آتا ہوں تو مجھے پاکستان کا فلیگ ایسے نظر آئے گا ٹھیک ہے انڈیا انڈیا کا انڈیا کا لے کر آئے میں انڈیا کا فلائگ مجھے ایسے نظر آئے گا یہ تب ہے جب ہم نے کوئی چیز بالکل اوپر نیچے ٹونٹی لے کر جانی ہے تب ٹھیک ہے نہیں تو آپ جب بھی جاتے ہیں ایڈیٹ کے آپشن میں ٹرانسفارم پہ اور واپ میں آپ اس کو کسی بھی ٹائف آپس لے کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو پوائنٹس آپ نے خود سرٹ کیے ہوئے تھے اس طرح کے کچھ پوائنٹس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بالکل لگ رہ جاتے کہ یہ جگہ دھبی بھی اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں یہ کچھ فلائگ کچھ جگہ سے فلائگ چھپا ہوا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ایسے دمیان سے کچھ اگر آپ اس کو ایسے کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہ کیا آپشن ہے یہ وہ جس کے اوپر میں نے اپنے فلائگ بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بلکل ڈیٹیل ورک میں اس کو لے کر جا کے اور انٹر دبا دیں اب یہاں پہ مزید کیا ہوگا کہ میں اگر اس کو کنٹرول جے کرتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول جے کیا یا کنٹرول جے بھی نہیں کرتے اس کو ہم کلٹ کرتے ہیں نیو لیر یہاں سے میں پان کرتا ہوں تو یہاں پہ نیو لیر ہے یہ نیچے ٹھیک ہے میں نیو لیر پہ کلک کیا نیو لیر پہ کلک کرنے کے بعد میں اس کے اوپر کچھ کلرز کرتا ہوں میں نے یہاں سے لیا برش اس کا سائز میں نے بڑا کر دیا رائٹ کل کر کے بھی بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ سافٹ کر لیے اس کو ایسے یہ نظر آ رہا ہے مجھے اور بڑا کرنا چاہتے ہیں میں یہ اور بڑا کرنا چاہتا ہوں یہاں سے اب جو جگہ ٹرن ہو رہی ہے جیسے کہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ یہ میں نے جگہ ڈار کر دی اب یہ اس کا سائز بھی تھوڑا سا کام ہے اور اس کی اپیسٹی بھی یہاں سے زیادہ ہے اس کی اپیسٹی 30% پہ لیا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں اس کو یہاں سے ایسے ڈار کر دیا اسی طرح یہاں سے اوپر سے میں نے اس کو ڈار کر دیا اور یہاں نیچے میں اس کو ڈار کر دیتا ہوں یہ جگہ میں نے اس کی ڈار کر دیا یہ چار جگہ میں نے اس کی ڈار کر دیا ٹھیک ہے تو ہوا گیا بیسکلی یہاں سے یہ برائٹ ہو گیا ادھر سے یہ برائٹ ہو گیا ادھر سے یہ برائٹ ہو گیا اب یہ جو لے رہا ہے میں چاہتا ہوں یہ باقی آگے پیچھے نظر نہ آئے صرف اس فلیگ کے اوپر نظر آئے تو آرڈ کا پٹن دکھا کے میں نے ایسے اپلائی کرنا ہے تو مجھے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں نظر آنا شروع ہوگا 3D کی شیپ میں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ کچھ کام ہوا ہوگا میں اس کو چھوٹا کر کے سائز کو تو اتنا چھوٹا نہیں تو میں اس کو ذرا ایسے بھی لائن ڈال سکتا ہوں جسے یہ اس کی اپیسٹی تھوڑی سی اور کم کروں گا کیونکہ وہاں پہ کچھ اپیسٹی چند رہی ہے اس وجہ سے وہ زیادہ ہی ڈارک ہو جائے ایسے ٹھیک ہے اسی طرح ایسے اور یہ اور اسی طرح یہ ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ایسی ایک چیز بند کی ہے جس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ سیمپل ایسے فلیگ تھا اب وہ ایسے مجھے نظر آ رہا ہے جس میں چنٹے میرا نظر آ رہی ہے یہاں پھر میں رائٹ کلک کر کے اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں بلینڈنگ آپشن میں جاتا ہوں جو ہم نے کل پڑا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا سیٹن ہے سیٹن اپلائے کرتے ہیں اور سیٹن کی یہاں سے سیٹنگ کر لیتے ہیں کنسل ایرو میں جا کے یہ یہ دو جو لائنز ہیں اس کو میں نے اپلائے پہلی مجھے یہ کورنر کورنر پر نظر آ رہی ہے تو میں کوشش کروں گا اس کو ڈسٹس اس کا ایسے اس کو سائز میں اس کا ایسے لیا ہوں گا تاکہ یہاں پر یہ ایسے مکس ہو گیا آپ اس میں مکس ہی ہونے چاہیے یہ تو یہ مزید اس کی کچھ لیت بنا رہا ہے ملٹی پلائب ہے یہاں پہ بلیک کے ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ ریڈ کرتے ہیں یہ ریڈ بھی نہ کریں وائٹ بھی نہیں ہوگا بلیک ہی ہوگا لیکن یہاں پہ ہاں چلیں میں نے اس کو کلر برن کر دیا کلر برن میں کیا ہے کہ جو جگہ ڈارک تھی وہ اس طرح مجھے نظور آ رہی ہے ٹھیک کہ ڈیفرنٹ شیڈز آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ بھی تھوڑا ریالیسٹک ہے اس طرح کے کچھ کلرز آپ اپلائے کر سکتے ہیں پوری ایمیج پہ نہیں کرنا چاہتے تو ضرور نہیں ہو پوری ایمیج پہ کریں آپ آپ کچھ جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں اتنی ہی لائنگ کو لے گا تو میں نے یہ ابھی ویویڈ لائٹ اپلائے کیا ہے ویسے یہ کلر برن اور ویویڈ لائٹ تقریباً سیم ہی ہے اس کی میں نے تھوڑی سی کام کر دی یہ میرے پاس ایک چیز آز اس کے اوپر کنٹورنگ اگر آپ دوبارہ الگ سی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا وہ کارنرز پہ ہوگی تو اس کو تھوڑا سا کام رکھتے ہیں یہ بیبل کے انتر چلا گیا بیبل زیادہ بنا رہا ہے انر بیبل ہے صحیح ہے اگر اٹھا دیتے ہیں بیبل دوں بلیک جو ہے اس کو میں نے کم کر دیا اور اوکے کر دیا تو میرے پاس یہ فلیگ آ گیا اب یہ فلیگ بیسیکلی میرے پاس یہاں پہ امریکہ کا بھی ہے کنٹرول ایس کروں گا انڈیا کا لاکہ اس کو کروں گا تو مجھے اسی طرح انڈیا کا فلیگ نظر آئے گا اسی طرح جاؤں گا پاکستان پہ کنٹرول ایس کروں گا تو پاکستان کا فلیگ نظر آئے گا جی یہ تو بنا کے آپ فری پک کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور پی این جی کی فارم میں آپ کی سی پی ویب سیٹ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں سب کے اوپر ہو سکتے ہیں فری پک کے اوپر آپ پی ایس ڈی کر سکتے ہیں ایز ای موقع بنا کے باقیوں پہ آپ پی این جی فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں میری آپ کے سامنے ہیں باقیوں کی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے فلائکز اپلوڈ کی ہے جس کی ویرییشنز آپ لوگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اب اگر اسی چیز کو آپ تھوڑا سا کارٹو نائز کرنا چاہتے ہیں فرض کریں میں یہاں سے بیول ختم کرتا ہوں اور یہ بھی میں نے ختم کر دیا میں سمپل اس کو رکھ رہا ہوں یا اسی کی سیٹک میں جا کے سائز کو ہم کم کرتے ہیں سائز میں دیپس یہ آ رہا ہے اپلائی کرتے جائیں گے آپ کو بیٹر نظر آئے گا یہ اپلائی کرتا ہوں تو مجھے کچھ ایسے نظر آئے گا یہ اپلائی کرتا ہوں تو مجھے کچھ ایسے نظر آ رہا ہے یہی فیلحال اس کو ہم موقع ٹک رہیں اور ان کی ایک سیکنڈ اور ان کی سیل کتنی ہے سیل بے شمار ہے سر مینگنیفائر کر دیں سیل بے شمار ہیں آپ نے کیا چیز اپلوڈ کیا ہے کتنی ویلیو میں اپلوڈ کی بھی ہے کوالٹی اس کی کیا ہے وہ ریالسٹک لگ بھی رہی ہے یا نہیں لگ رہی ان سب چیزوں کے اوپر اور پھر اپنا کی ورڈ آپ نے کیا لکھے ہیں ٹائٹل کیا لکھا ہے یہ سب چیزیں ملا کرتا بھی آپ کو وہ فائنل سیلز اس کی بنتی ہیں جیسے آج مجھے میسیج کیا تھے انہوں نے نازیہ نے کہ ان کی کچھ فائلز سیل ہوئی ہیں یہاں پر یہ انکم ایسی جائے گا کہ یہ فائل ان کی کوئی کیچن والی فائل تھی جو انہوں نے بنائی تھی وہ 0.10 ڈالر کی سیل ہوئی ہے اور اس ویب سائٹ بھی ہوئی ہے جس پہ سب سے کم سیلز ہوتی ہیں بیسیکلی شیٹر سٹاک کے اوپر آپ باقیوں پر لگائیں تو آپ کی باقیوں پر اچھی خاصی سیلز ہوں گی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ بنا رہے ہوں لگا رہے ہوں کر رہے ہوں کام اب جیسے یہ ہے تو یہ تھوڑا ریالیسٹک بنا رہا ٹھیک ہے اور انہوں نے تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل کام کیا گا اب زیادہ ڈیٹیل کام میں کیا ہوگا پرس کریں ایک ٹھو میرے پاس یہ چیز آگی ٹھیک ہے میں نے یہ بند کر لی اس کے بعد میں آتا ہوں یہاں پر یہی فلیگ میں پیسٹ کرتا ہوں پاکستان کا دوبارہ کپی پیسٹ اس کے اوپر جا کے پیسٹ کرتا ہوں یہ وہ دنیا میں پیسٹ ہوگیا سا تمہیں اوپر نہیں آرہا رائٹ کلی کر کے کنورٹو سمارٹ آبجیکٹ کنٹرول ٹی کر کے اس کو میں بڑا کر دوں انٹر کر دیا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں یہاں سے پرس کریں یہ ایک لائے گا کوپی کیا پیسٹ کیا کنٹرول ٹی کیا اور ادھر میں نے کر دیا اس کی اوپیسٹ کی کر دی میں نے کم اتنی اور یہاں سے اس کو میں نے کر دیا لوگ لوگ کر دیئے ہوگا کیا کہ یہ ادھر ادھر موگ نہیں ہوگا صرف یہی وقت جو ہے وہ موگ ہو رہا ہوگا جب پاکستان تپلائے گا پیچھے کس کو نیچے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی اوپیسٹی ہم تھوڑی سی کم کرتے ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جانا ہے ایڈٹ میں ٹرانسفارم میں واب میں یہ جگہ اٹھائی ادھر رکھی یہ جگہ اٹھائی یہاں پہ لے گئے یہ جگہ ادھر نیچے یہ جگہ ٹاپ پہ پھر یہ جگہ تھوڑی سی ایڈجسٹ کی یہاں سے اس کو میں نے ایسے کیا یہ پھر یہ جو سیکنڈ میرے پاس کونہ ہے اس کو میں یہاں پہ لے گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ کونہ میرا آئے گا یہاں پہ یہ ادھر یہ لائن اوپر چلی جائے گی یہ لائن نیچے اب اس کے اندر بھی یہ جو سیٹنگ جانا یہ بھی تھوڑی سی چینج ہیں اور اس میں ہو کیا سکتا ہے کہ میں دوبارہ ایڈٹ ٹرانسفارم اور یہاں پہ ٹرانسفارم کی پیسٹ کرنے کے بعد اس کو کنٹرول ٹی کرتے ہیں ٹرانسفارم کرنے کے یہ برکل یہاں پہ واب کے اندر جا کے کدھر گئی اس میں ایک آپشن تھا جس میں یہ زیادہ ہو جاتے ہیں واب کے لیول لیکن چلے نہیں آرہا یہاں تک فرض کریں میں اس کو لے آیا یہ ایک قسم کا ہمارا فلائگ اس کو آگے لے جاتے ہیں اور اس کو یہاں ٹھیک ہے یہ ایک قسم کا ہمارا بیس فلائگ بن گیا میں نے انٹر دوبار دوبارے کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے ابھی بھی کیونکہ اگر میں امریکہ کا اس کے انجھنڈا ڈال دوں اس میں سٹھا کے یہ دونوں لے جاتے ہیں دونوں کو آن کیا کنٹرول ٹی اور یہاں پہ رکھ دیا امیریکہ پہ امریکہ کا اور انڈیا کا ایچھنڈا تھوڑا تھوڑا سا ہمیرین آرہا remember ہم امریکہ کے ایچھنڈا آن کیا چیک کرتے ہیں ہمارے پاس امریکہ کے ایچھنڈا کیسے آلہا ہے جبکہ ہماری خواہش کیا ہے کہ ہمیں امریکہ کا جنڈا ایسے نظر آئے بہت تیڑا میرے اس کو اگر لوگ میں ختم کرتا تو پیسٹی میں زیادہ کرتا ہوں ایسے نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم کھٹی چھٹی چیزوں کو تیڑا میڑا کرنا شروع کریں تو وہ ہمارے پاس آپشن آئے گا اگر اس لیئر پہ جاتے ہیں ایمیج پہ جاتے ہیں ایمیج نہیں ایڈیٹ پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے پپٹ پرسپیکٹیو ریپ نہیں سوری پپٹ ریپ ٹھیک ہے یہ جو پپٹ ریپ ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں جیسی میں نے پپٹ ریپ پہ کلک کیا تو آپ کو سامنے اس طرح ایک جال سا بنا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے اب اس جال میں کیا ہے اس کے اندر جس جگہ پہ آپ یہ پن لگا دیتے ہیں پرس کریں میں نے یہ پن لگائی ہے یہاں پہ اور ایک پن لگائی ہے میں نے یہاں پہ یہ اور یہ جگہ ادھر سے نہیں ہی لگی اگر میں اس کو ہلا رہا ہوں دیکھیں باقی پورا فلاگ ہل رہا ہے لیکن یہ دو جگہ آپ اس میں نہیں ہی لگی ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں ایک پن میں یہاں پہ بھی لگائی تاکہ صرف یہ جگہ ہی لے باقی جگہ نہ ہی لے اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس کو یہاں سے بھی کچھ کر دیتے ہیں تو یہ یہاں پہ بھی لگا دیا ایک میں نے یہاں پہ بھی لگا دیا ادھر بھی لگا دیتا ہوں اب یہ فلاگ نہیں لے گا میں کیا کروں گا اس کو اٹھا کے موڑ کے سائیڈ لے آتا ہوں یہاں سے یہ فلاگ ہمارا موڑ گیا تھوڑا تھا ٹھیک ہے ہماری مرضی ہم اس کو کیسے موڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے اس کو میں نے کھینج کیا آگے کیا ادھر سے بھی کھینج کیا آگے کرتا ہوں اور یہاں سے بھی آگے کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جگہ جڑی بھی ہے باقی جگہ آگے ہوگی وہ اس کے بعد یہ جگہ یہاں تک ٹھیک ہے یہاں سے فلاگ کو کھینجا میں نے اور کھلکے اس کونے سے گھنگا یہ یہ کھینجا اور یہاں تک لے رہا ٹھیک ہے اب ہر پوائنٹ کو میں نے کیا کرنا ہے میں نے ڈیفرن 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 ڈی اینگل سے کھینچنا شروع کرنا ہے یہ جیسے کہ بہت اوپر چلا گیا سکو میں نیچے لے آتا ہوں لیکن کوئی چیز اگر آپ نے سمودھ رکھنی ہے تو سمودھ کے لئے کیا سین ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ دور تک کھینچے کے نہیں جیسے فرض کریں یہ میں نے کھینچا آدھا میں ائھر سے کھینچ ہوں گا پھر یہاں سے کھینچ ہوں گا پھر ائرہ سے کھینچا پھر اس پائنٹ کو نیچے لے کر آنگا پھر اس پائنٹ کو دوبارہ نیچے لے کر آنگا پھر اس پوائنٹ کو باری باری کر کے ذرا ایک لیول کے ساتھ ہم اس کو لے کر جائیں گے اب یہاں سے اس کو میں نے کھینچا اوپر ادھر سے صورہ سے اور اوپر لے گئے اور یہ جو پن لگی بھی تھی ہے اس کو میں نیچے لے گئے ٹھیک ہے تو یہ اس کے پی بیک پہ یا اس کے فرنٹ پہ آئے گی اس طرح ڈیفرنٹ چینجز اس پلائک کے اندر بنتی جائیں گی ایسے آپ اس کو چھیڑتے جائیں گے یہ سائیڈ اوپر اور یہ سائیڈ نیچے اب اگر اس کو میں پیسٹی ہائی کرتا ہوں تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ چیز نظر آئے گی فلو میں نہیں نظر آئے گی کیونکہ جلدی کام کر رہے ہیں تو مجھے اپلائے تو میرے پاس مجھے ایسی چیز نظر آئے گی ٹھیک ہے جب ہم اس کے اندر کلرین کریں گے جو ہم نے پہلے والے میں کی تھی یہ والی پین بھی ہم نے بھی چھیڑنی اٹھا رہے ہیں اور پھر ڈرائے پہ دوبارہ کلک کیا اور یہ پین کھینج کیا آگر لے گا اگر پیچھے لے گا آنا ہے تو میں اسے باری باری صاحب کو پیچھے لے کر آنگا یہ زیادہ پیچھے چلے گی ہے ایسے اب جیسے ہم نے یہ والا کام اس کے ساتھ کیا تھا اس کو یہاں سے ٹک کر دیتے ہیں یہ والا کام جو ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا فلاک کے ساتھ جس میں اس نے کلر دینا شروع کر دیا تھا ہمیں یہ دارک اور یہ یہی کام آپ اس کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں اور وہ کیسے کریں گے کہ جہاں جہاں پہ آپ کو پہلے تو یہاں سے نیو لیئر بنا لیں جہاں جہاں پہ آپ کو یہ ڈارک شیٹ دینا ہے وہاں پہ آپ ایسے ڈارک شیٹ دے کے ایسے اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ اندر چلی یہ جگہ اسی طرح یہاں پہ پھر یہ اور پھر اس کے بعد سائز بڑھا کر کے ایسے اور یہاں پہ ایسے یہاں پہ بھی آپ ڈال دیں یہ یہ جہاں جہاں پہ کونے بن گیا نا یہ آپ لوگوں نے اس کو اب یہ سمپل ایک لیئر تھی جس کو میں نے کیا کیا چونٹیں دے گا تو میں نے اس چیز کے اوپر اس کو یہاں پہ لے کر آیا یہ آپ کو پریکٹس سی ہوگا ایسے تو نہیں ہو جائے گا جلدی لیکن پریکٹس سے آپ کا اتنا مشکل نہیں ہوگا آسانی سے ہی ہو جائے گا اب اس کے اندر کیونکہ ہم نے باقی فلیگز بھی ڈالے ہوئے ہیں انڈیا کا فلیگ ہے تو انڈیا کا فلیگ ہے ہم اپلوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی وہ چنٹیں ہیں وہ افیکٹ وہ ساری چیزیں باقیوں پر بھی اپلائے ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے یہاں سے یہ ختم کرتے ہیں اور اس کو آگے کرتے ہیں تھوڑا سا تو وہ ہر جگہ پہ وہ چیزیں آپ کی اپلائے ہوئی تھی ہیں اس میں کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے فرض کریں کوئی کریکٹر رکھا ہوں ٹھیک ہے کارٹون کریکٹر اور میرے پاس ہے کون سا کریکٹر ہم یہاں سے اٹھا سکتے ہیں یہ پورا سیٹ پڑھا گا تو اس کو کمیٹریلائز پہ سکتے ہیں کوپی پیسٹ کنٹرول تی انٹر اب اگر اس کو میں کیونکہ پریپک پہ پڑھا ہوگا وہ آپ کو پیتر ڈیزائن میں مل جائے گا اس کو میں نہیں آسل ڈیلیٹ کیا کنٹرول دی میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کو اس ایمیج کو یہ جو یہ ہے ٹھیک ہے اس کو الگ لیئر میں میں لے جاتا ہوں کنٹرول جے کنٹرول جے دبا کے میں الگ دیر میں لے جاؤں گا اور ایسے اگر یہ میں نے غائب کیا کنٹرول ایکس کر کے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں یہ نیچے والے کوئی ریزر سے غائب کر سکتے ہیں اب اگر میں یہاں سے ایڈیٹ میں جا کے پپی ٹرائپ میں جاتا ہوں اور یہ جگہ جو اس کو آپ غائب کر دیں گے میں نے یہاں سے یہ بازو فکس کر دیا یہاں سے اس کو میں موو کرتا ہوں ایسے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس کو میں موو کر رہا ہوں ایسے تو یہ سین اس طرح کا کچھ بن رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کی کونی بھی آپ نے فکس کرنی ہے ایسے تو آپ ہاتھ کو موو کریں گے تو ایسے موو ہوگا ٹھیک ہے ایک ایمیج آپ کی ایسے ایک ایمیج ایسے ہے ٹھیک ہے یہ اس کی آپ اینیمیشن اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پس کریں میں نے ایک یہاں پہ رکھا اور یہاں پہ میں نے اس کو اپلائے کر دیا اور باقی سکر میں پھلال گلیٹ کر رہا یہ میرے پاس آگیا اور میں نے یہ سب سیلیکٹ کیا اور دیلیٹ کپڑے دبا دیا پھر ایریزر لے لیتے ہیں کنٹرول ڈی دبا دیتے ہیں تاکہ سیلیکشن ختم ہو جائے ہارڈنس زیادہ سائز زیادہ اور یہاں سے یہ سب میں نے دیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے ان دونوں کو ان دونوں کو سیلیکٹ دونوں کو سیلیکٹ کر کے سینٹر میں جائے اب میں نے صرف اس ہاتھ کو موف کرنا لگ کہ میں ایک ایمی جیسے سیلیکٹ کر لوں اس کی پینجی بنا لیں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں ابھی میں رکھ آپ کو پینجی بنا کے دے رہا ہوں وہ کہتا ہے انیمیشن بنا کے دے رہا ہوں باقی آگیا آپ اس کو ریفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک اس کی پینجی فائل سیلیکٹ کر لی اور پینجی جو بنا گفت جو بنتی ہیں انیمیشن وہ چھوٹے سائز میں ہی بند دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بہت دھیان رکھنا ہے میں نے یہ سیلیکٹ کی اس سائز کی اور اس کو میں لے گیا دیکسٹوپ پہ ون کے نام سے ٹھیک ہے دوسری فائل میں نے سیلیکٹ کرنی ہے اس پہ جا کے پپٹ ریپ میں جا کے یہاں پر یہاں پر ایک یہاں پر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک زیرو کم سیو کیا رو کے نام سے فائل سیو پھر اس کے پپٹ ریپ میں جائیں گے پپٹ ریپ ایدھر ایدھر اور یہ ٹھیک ہے اور پھر پپٹ ریپ اپلائی کر دیتے ہیں کنٹرول اور شیفٹ ایس یہ تین فائلیں میں نے سیف کر لی ہیں اپنے پاس اب یہاں سے میں آتا ہوں اگر اگر آتے ہیں یہ ٹاپ پہ آپشن آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو موشن کا ایک ٹیب مظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے میں موشن پہ آتا ہوں موشن کے اندر کریئیٹ فریم اینیمیشن یہاں پہ آتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کیا کرنا ہے یہ دونوں فریم ابھی فیلال دیلیٹ کر رہے ہیں دونوں نہیں دیلیٹ کر سکتے ہیں ایک کم اس کم چاہیے ہوتا ہے لیکن میں یہاں سے پلیس کر لیتا ہوں جو میں نے اپنی ابھی بنایا ہے میں وہ ذرا نکالتا ہوں کلے کیا ریچ پر یہ وان ٹو سری ایک انٹر کر دیا پھر فائل میں گئے پلیس کیا اور ٹو وہ تھوڑا صرف کا ہاتھ نوگ ہوا پھر پلیس کیا ٹری تھوڑا ہاتھ نوگ ہوا ٹری کے بعد یہی ٹو جو ہے یہ دوبارہ ادھر آ دیں ٹھیک ہے کنٹرول جے کرتے ہیں ڈوپلیکیٹ کے لیے اور یہاں سے اوپر اسی طرح یہ کنٹینیوز چلتا رہے گا ٹھیک ہے اور سائز اگر ہم نے کرنا ہے یہاں سے تو کینوز سائز دو سو بائل دو سو دو سو رکھتے ہیں بروزر سو کرتے ہیں چار سو چار سو اوکی کنٹرول ٹی اس کو میں سینٹر میں لے یہ میرے پاس ہے اب یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے اس آپشن میں جانا ہے اور میک فریمز پر لیئر اس پر کلک کرتا ہوں اب یہ چار آگے چار آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے زیرو سیکنڈ ٹھیک ہے چاروں کو سیلیکٹ کیا زیرو سیکنڈ کی جگہ اس کو زیرو پوائنٹ ٹو سیکنڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور جہاں سے میں اس کو پلے کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو کنٹرول آل شپٹ ایس کریں یہاں پہ جائیں گفت پہ جائیں ونس کی جگہ فوریور کر دیں اور پلے کر دیں اب آپ کا یہ جو ہے یہ انیمیشن آپ کی بن جائے گی ٹھیک ہے اس طرح آپ کوئی بھی انیمیشن بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ورڈز ہیں نام ہیں لائٹس ہیں لائٹ آن آف ہو رہی ہے یا کوئی چیز موو ہو رہی ہے نام لکھا جا رہا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں 49 کے بھی کی یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے اور اس کو میں سیف کر لیتا ہوں سیف کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے رکھ دیا آہ بائی بائی ٹھیک ہے یہ میں نے سیف کر دیا اور یہ میں آپ لوگوں کو گروپ کے اندر اگر سینڈ کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ آپ لوگوں کو کیسی نظر آتی ہے فوٹوز ویڈیو کے اندر ہی ہوگی آئی تینک ڈیکسٹوپ یہ انیمیشن آ رہی ہے میں نے کلک کیا اور سینڈ کر دیا ٹھیک ہے یہی انیمیشن میں نے یہ والی بھی ہیں جو میرے پاس میں نے یوز کی یہ فالو می اور یہ فالو می یہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے گروپ کے اندر کس طرح نظر آ رہی ہیں نہیں اچھا یہ آپ ادھر سے نہیں بیجیں گے ایسے گروپ میں نہیں بیجیں گے آپ مبائل میں ڈال کر بیجیں گے ایک سکتر یہ اپنے فون سے کنیکٹ کریں گے موبائل کو اور پھر بیجیں گے ایسے گی نہیں جاتی میں نے ڈیٹا کیبل ڈیٹا کیبل کے طرح آپ کنیکٹ کریں یا ایمیل کے طرح آپ سینڈ کریں وہاں سے آپ کریں ایسے وہاں سے وٹس ایف سے شیئر کرتے ہیں تو ہی جائے یہ یاد آیا ہے شیئر کرنے کے بعد پالو می پالو می اور بائے بائے پوپی کیا کنیکٹ پالو پالو می پالو می پالو بی اچھا میرا فون یہاں پہ کنیکٹی نہیں کر رہا اس کو جی میل کی چون کم باؤن یہاں پہ ہمیں ڈجمیٹس لیکس طور سند لیٹس سیکھ گئی ایدہ اس راشو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا موسیدنی صور در روز یتی درست موسیدنی اب جیسے آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہے آپ کو یہ باقی بھی نظر آنے چاہیے ہیں اب یہاں کو ایز اینیمیشن آپ کو نظر آگی جب بھی کلک کیا جائے گا تو اس کے اوپر اس طرح آپ شادی کے کارڈ بھی بنا سکتے ہیں بیٹنگ اینیوٹیشن اور آپ کیا ہے اس کو بزنس کارڈ اور پوسٹر سے بنا سکتے ہیں تو یہ آج کے کلاس کے لیے آیتین کافی ہیں جس میں کوئی پوسٹن ہے تو پوچھ لیں نہیں تو ہم کلاس کر لیتے ہیں اور اب باقی ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں فوٹو شاپ کی اور اس کے علاوہ پھر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے جس میں آپ لوگ کو سن کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اکاؤنٹس کی رییشن اور پیمنٹ پروسس کے بتا کے تو پھر انشاءاللہ کورس کو اینڈ کر دیں گے تو میں یہ تھوڑی دنے تک اپلوٹ کر دیتا ہوں پھر آپ لوگ دیکھیں پھر اس کے بعد میں اسے کو سن کر لے گے گا